اللہ علیکم guys امیت کرتا ہوں کہ آپ سب کھیریس سے ہوں گے and once again welcome to my channel learn with شاہید آج کی جو ہماری class ہی وہ articles پر رہے آپ سوچتے ہوں گے کہ an اور the ہم اسے کیا کہتے ہیں اور کون سے جو انا انہوں کے استعمال ہوتے ہیں اور کن چیزوں میں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے اسی چیز کے اوپر بنائی گئی ہے particularly آپ کے لئے بنائی گئی ہے جو mostly students ان چیزوں میں جو confused ہوتے ہیں اور انہوں کا بہت سے سی ورڈ جہاں پہ an لگتا ہے ہوتے تو وہ consonant ہیں لیکن انہوں میں an لگتا ہے وہ کیوں لگتا ہے یہ differences آپ کے اور concept clear کریں گے اب یہاں پہ کہ تین articles ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں تین articles کون کون سے a an and the اب a an یہ کیا ہوتے ہیں ہمارے یہ ہوتے indefinite articles جو ہم indefinite person یا چیز کے بارے میں استعمال کرتے ہیں یعنی کوئی بھی عام سی چیز جو particular چیز نہ ہو اس کے لئے ہم indefinite articles use کرتے ہیں اور در جو ہوتا ہے وہ ہمارا definite article ہوتا ہے کسی particular چیز یا شخص کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ میں آپ کو جو ہے نا اگزمپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں اب یہ ساتھ ڈاکٹر اب یہاں پہ کیا ہے اس نے ڈاکٹر کو دکھا ہے for example اب یہاں پہ ڈاکٹر ہے یہاں پہ کوئی جو ہے مطلب ووویل والا ورڈ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے ہم نے کیوں اس کو در لگائے کیوں کیونکہ ایک ڈاکٹر جو ہے ایک پارٹیکلر نیم ہے یہاں پہ پارٹیکلر زائر کر رہا ہے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پہ در لگایا ہے اگر ہم یہاں پہ کہیں گے در بک تو اگر اس بک ہم نام لیں گے تو وہ ہماری کیا ہو جائے گی پارٹیکلر ہو جائے گی اگر بہت ساری کتابیں ہیں اور وہ جو نارمل کسی کتابیں انڈیفنیٹ ہیں تو ہم یہاں پہ کیا لگائیں گے اے بک لگائیں گے اگر کسی چیز یا فور اگزمپل کوئی بک اس کا نام لیتے وہ پارٹیکلر بک تو آپ وہاں پہ در لگاؤ گے یعنی کسی بھی چیز جو عام چیز ہو اس کے لئے ہم آ اور ان لگائیں گے انڈیفنیٹ آرٹیکل کا استعمال کریں گے اور جو ہماری پارٹیکلر چیز ہوگی اس کے لئے ہم در استعمال کریں گے دوسرا یہ کونسیپٹ ہے ہمارا جو موسٹلی سٹوڈنس گلتیاں کرتے ہیں اور اگزیمنیشن میں بھی پوچھے جاتا ہے اب ٹوٹل جو انگلیش کے الفابیٹس ہیں وہ کتنے ہیں ٹوئنٹی سیکس اب اس میں وویلز کتنے ہیں پانچ وویلز ہیں اور ٹوئنٹی ون کانسون ہیں آپ نے یہ پڑھائے کہ جو پانچ وویلز ہیں ان لیٹر میں سے کوئی بھی ورڈ بنے کوئی بھی کسی چیز کا نام لگے تو وہاں پہ ہم کیا لگائیں گے ہم ان لگائیں گے ان لگائیں جب ہم کانسون کوئی لیٹر آئے گا تو اس پہ ہم کیا لگائیں گے ہم لگائیں لگائیں اب اگزمپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں میں اب بک اب یہاں پہ لیٹر کس لیٹر سے سٹارٹ ہو رہا ہے بی لیٹر سے سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی یہ ہمارا کیا کانسون ہے تو اس لئے ہم لگائیا یہاں پہ اور ہمارا کیا ہے اور ہمارا کس لیٹر سے سٹارٹ ہو رہا ہے او سے ہو رہا ہے او ہمارا کیا ہے او ہمارا ووو ہے تو اس لئے ہم نے اس کو این لگائیا ہے اگل اب اگل کا لیٹر سٹارٹ لیٹر کیا ہمارا ج ہے ج کیا ہمارا کانسون ہے تو اس لئے ہم نے اک استعمال کیا ہے یعنی کوئی بھی چیز یا شخص کا نام مطلب کسی جگہ کا نام چیز کا نام موو لیٹر سے سٹارٹ ہوگا تو اس کے لئے ہم کیا یوز کریں گے این یوز کریں گے اور اگر کوئی بھی کانسون لیٹر سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کے لئے ہم ایوز کریں گے اور جو پارٹیکلر چیز ہوگی اس کے لئے ہم در یوز کریں گے اب یہاں پہ سٹوڈنس یہاں پہ کنفیز ہو جاتے ہیں اب یونیورسٹی یونیک یہ کیا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان چیزوں کا ہم نے استعمال کی ہے تو یوز سے سٹارٹ ہو رہا لیٹر یو لیٹر ان یونیک اب یہ چیزیں ہم نے ان استعمال کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم نے صحیح استعمال کیا بلکل غلط یہ ہماری جو یہاں پہ ان یوز نہیں کریں کیوں ان یوز نہیں کریں گے وول لیٹر سے سٹارٹ ہو رہا ہے بلکل لیکن یہاں پہ کچھ ایسے رولز ہوتے ہیں جو ساؤنڈ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اگر آپ کسی بھی ورڈ کا ساؤنڈ جو وول ورڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ آپ کو ان میں یوز کریں گے ٹھیک ہو گیا اگر آپ کوئی بھی لیٹر وول سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن اس کا ساؤنڈ جو ہے تو تو وہاں پہ ہم اگر کا یوز کریں گے یہ جو ان مین آپ کی ٹرک ہے اور رول ہے جو آپ نے سمجھ نا ہے اب یہاں پہ کیا ہے an enemy ہمارا کیا ہے کون سے سٹارٹ ہو رہا ہے ای سے سٹارٹ ہو رہا ہے وول سے سٹارٹ ہو رہا ہے اینی می اب ساؤنڈ یہاں پہ an کا استعمال کیا ہے ٹھیک اگ honest sound پہ فوکس کریں honest کا sound کون سے لیٹر سے شروع ہو رہا ہے کون سے لیٹر کا sound آ رہا ہے honest اب یہاں پہ o کیا ہے وول ساؤنڈ آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم honest a honest man نہیں لکھیں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے an honest man کیونکہ وول sound آ رہا ہے ہمارا یہاں پہ تو اس لئے ہم نے یہاں پہ an لگا دیا an hour اب یہاں پہ بھی sound آ رہا ہے وول sound آ رہا ہے وول sound آ رہا ہے تو ہم اس لئے ہم یہاں پہ کیا لگیں an hour یہاں an hour نہیں لگائیں اب umbrella umbrella آ رہا ہے اور وول sound ہم دے رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے an umbrella لکھنا ہے an hour اور آرنج آرنج کا sound دے رہا ہے تو یہاں پہ ہم an ہی لگائیں گے سمجھ لیں یہ رول کوئی بھی later اگر consonant سے start ہو رہا ہے لیکن اس کا sound ہے وہ کون سا وول sound آ رہا ہے تو وہاں پہ ہم an لگائیں نہ کہ a لگائیں گے یہ جو differences تھے آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے ان کے differences اور ان کے uses بھی سمجھ میں آگئے ہوں گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ٹوپک کے ساتھ ہم ملیں گے اللہ حافظ